یہ غزل کے نئے رنگ نئے ڈھنگ نئے ترنگ کے لئے میں محترمہ رینو حسین صاحبہ سے درخواست گزار ہوں اس شیر کے ساتھ کے خمار بادا خرام آہو نگاہ نرگس نوائے بلبل خمار بادا خرام آہو نگاہ نرگس نوائے بلبل کسی نے ان کا پتہ جو پوچھا تو ہم تمہاری مثال دیں گے سمات فرمائیں محترمہ رینو حسین صاحبہ بہت شکریہ اور اس رنگین شام ایک لمبے لوگ ڈاؤن کے باد ہم آج پہلی بار یہاں مل رہے ہیں اور اس کا آگاز بہت ہی خوبصورت ہوا ہے ہم خواتین کے مشاعرے سے تو میں اپنی بہنوں میں ناکشی جی نے بہت اچھا پڑھا اور رینو جی اور تمام میری بہنوں سے میں اجازت لیتے ہوئے یا دھیکشا جی سنگیتہ گپتہ جی سے اجازت لیتے ہوئے میں اپنی بات رکھتی ہوں اور میں ایک مطلع اور چند مصرے پیش کر کے پھر اپنی بات آگے بڑھاؤں گی کاش ان کے دیدار ہو جائیں کیا بات کاش ان کے دیدار ہو جائیں کاش ان کے دیدار ہو جائیں دے کے دل اپنا مجھ کو وہ جائیں شکریہ کاش ان کے دیدار ہو جائیں دے کے دل اپنا مجھ کو وہ جائیں میں انہیں دیکھتی ہی رہ جاؤں میں انہیں دیکھتی ہی رہ جاؤں میرے ہوش و حواس کھو جائیں میرے ہوش و حواس کھو جائیں شکریہ میں بتا دینا چاہتی ہوں شوہر اس سمیں کوویڈ سے لڑ رہے ہیں اور ہسپٹل میں ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ان کے دیدار کی تمنہ ہے اور اس میں یہ کچھ کہا گیا مجھ سے اور کہ وہ ملیں تو کچھ اس طرح دو مصرے اور پرسود کر دیتی ہوں کہ محبت کیے پھوہاریں پھر محبت کیے پھوہاریں پھر میری ہستی کو ہی بھیگو جائیں محبت کیے پھوہاریں پھر میری ہستی کو ہی بھیگو جائیں اور دل کی تپتی ہوئی زمین کو اب دل کی تپتی ہوئی زمین کو اب کوئی تھنڈی سبا ملے تو جائیں کوئی تھنڈی سبا ملے تو جائیں اور اب میں اپنی گزل کے چند اشار آپ کی خدمت میں پیش کر دیتی ہوں اور یہ ترنم سے میں پیش کر دوں دیکشت خائبہ آپ کی جازت سے تو مطلب یوں ہے کہ کفس میں بھی نہیں ہوگا کبھی ملال مجھے کیا بات ہے بہت خوب بتا دینا چاہوں کہ یہ ترہی گزل ہے کیا بات ہے کفس میں بھی نہیں ہوگا کبھی ملال مجھے کسی کے نام سے آتا ہے یہ خیال مجھے کیا بات ہے کفس میں بھی شکریہ اور اگلہ شہر ملہجہ فرمائی ہے کہ کسی کو دیکھوں مگر مجھ کو مجھ کو تُو نظر آئے کسی کو دیکھوں مگر مجھ کو تُو نظر آئے اب اپنے نور سے ایسا بھی دے جمال مجھے کیا بات ہے کیا بات ہے بہت خوب بہت خوب بہت خوب اور اگلہ شہر ملہجہ فرمائی ہے بہت شکریہ کی تُجھے فلق میں ستاروں میں میں نظر آئوں کیا بات ہے تُجھے فلق میں ستاروں میں میں نظر آئوں کیا بات ہے بہت خوب کوئی تُلم ہاتھا کر دے بے مثال مجھے کیا بات ہے بہت خوب اور ایک شہر اور ملہجہ فرمائی کر پھر میں اگلی گزل کے چندہ شار پیش کروں گی کھڑی ہوں خواب میں تیرے میں آئینہ بن کر بہت خوب شکریہ کھڑی ہوں خواب میں تیرے میں آئینہ بن کر کوئی تُو آئے جو خوابوں سے دے نکال مجھے شکریہ 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 اور ایک ایک اور گزل میں پیش کر دیتی ہوں اس سے پہلے ایک چار مجھے پیش کر دیتی ہوں ایک گزل کے کسی کی نکتہ چینی سے میرا کردار بچ جاتا کسی کی نکتہ چینی سے میرا کردار بچ جاتا بھلے گدڑی کی تھی چلمن میرا گھر بار بچ جاتا بھلے گدڑی کی تھی چلمن میرا گھر بار بچ جاتا شکریہ اور یوں کہ کسی کے رشک نے توڑا کسی کے رشک نے توڑا میری ہر ایک نشانی کو میں جیسی تھی اسی کی تھی میرا آکار بچ جاتا میں جیسی تھی اسی کی تھی میرا آکار بچ جاتا کسی کی نکتہ چینی سے میرا گھر بار میرا کردار بچ جاتا اور ایک وقت ہے تو میں ایک غزل آپ بتا دیجئے اگر وقت ایک دو شیر اور سنا دیجئے ایک دو شیر اور میں تو میں ترانم سے ایک غزل کے ایک دو شیر اور پریس کر دیتی تیرے بخشے ہوئے غم بھی ہمیں احسان جیسے ہیں تیرے بخشے ہوئے غم بھی ہمیں احسان جیسے ہیں میں کرتی خیر مقدم ہوں کیے میں کرتی خیر مقدم ہوں کیے مہمان جیسے ہیں تیرے بخشے ہوئے غم بھی ہمیں احسان جیسے ہیں اور شیر ملازعہ فرمائیے کی میرے خوابوں کو پھولوں سا ذرا سا کھل تو جانے دے میرے خوابوں کو پھولوں سا ذرا سا کھل تو جانے دے یہ کھلتے تیرگی میں ہی بہت نادان جیسے ہیں شکریہ یہ کھلتے تیرگی میں ہی بہت نادان جیسے ہیں اور اگلا شیر یوں ہے کی فقط ایک جوست جو تیری میرے اس آشیانے کو فقط ایک جوست جو تیری میرے اس آشیانے کو کہ تیرے بن یہاں ہر شیعوں میں سامان جیسے ہیں شکریہ کہ تیرے بن یہاں ہر شیعوں میں سامان جیسے ہیں اور آخری شیر میں ایک پیش کر دیتی ہوں آخری شیر پیش کر دیتی ہوں وہ ملازعہ فرمائیے وہ جو ہے کی کہیں کوئی تو نامابر میرے سہرا سفر میں ہو کہیں کوئی تو نامابر میرے سہرا سفر میں ہو سباؤں کے ہنسینک سے بھی تو رحمان جیسے ہیں کیا بات ہے بہت خوبہ سباؤں کے ہنسینک سے بھی تو رحمان جیسے ہیں میں کرتی خیر مقدم ہوں کہ یہ مہمان جیسے ہے تیرے بخشے ہوئے غم بھی ہمیں احسان جیسے بہت شکریہ آپ نے وقت دیا سننے کے لیے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ